سولہ سترہ میں اس روڈ کو مکمل کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس روڈ کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے اسلام علیکم میں موجود ہوں اس وقت ملتان میں اور آج ہم جا رہے ہیں ایک اور خوبصورت سفر پہ ملتان سے ہم جائیں گے سبی بلوچستان ایک نئے روڈ کے ذریعے جائیں گے ہم ایک دشوار گدار راستے سے جائیں گے اور اس راستے سے جو ہے لوگ پہلے نہیں گئے ہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسا ویلوگ آپ دیکھیں گے ہم جائیں گے براستہ رکھنی اور پھر اس سے آگے بارکان کولو سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے سبی اور سبی ہمارا ڈیسٹینیشن ہوگا تو یہ خوبصورت سفر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کریں سبسکرائب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو کریں فالو اور جو ہے ویڈیو کو شیئر بھی دوستوں کے ساتھ ضرور کریں تھینکیو کرتے ہیں اپنا سفر شروع تو اس وقت ہم مدفرگڑ اور ملتان روڈ پہ ہیں یہ اسی روڈ پہ ہم چلتے رہیں گے روڈ کی بات کی جائے تو یہاں سے ہم پہلے پہنچیں گے مدفرگڑ مدفرگڑ بائی پاس سے ہوتے ہوئے آگے غالی گاٹ غالی گاٹ سے پھر ڈیرہ غالی خان ڈیرہ غالی خان سے پھر ہم فورٹ منرو پہنچیں گے فورٹ منرو سے نیچے اتر کر ہم پہنچیں گے رکھنی جو بلستان کا پہلا شہر ہوگا وہاں سے ہم لیفٹ ان کر جائیں گے بارخان کی طرف بارخان سے ہم کولو پہنچیں گے کولو سے میون پھر میون سے جو ہے ہم سبی کی طرف اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے اس وقت سامنے جو ہے ہمارا شیر شاہ ٹول پلادہ ہے شیر شاہ ٹول پلادہ دریہ چناب کے اوپر ہے یہ کراس کر کے ہم دریہ چناب کا پل کراس کریں گے اور پھر آگے مظفر گھڑائے گا آج جو روٹ ہم نے یہ روٹ چنا ہے جس پہ ہم آج سفر کر رہے ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دشوار گزار روٹ ہے اور یہ سب سے شارٹسٹ روٹ ہے سبی کی طرف جانے کے لیے تو اس وقت ہم جو ہے چناب ریور پہ آ چکے ہیں اس طرف ایک خوبصورت پل آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ اینڈ سائٹ کے اوپر پہلے یہ پرانا پل ہوتا تھا نیچے ریلوے کا پل تھا اوپر جو ہے گاڑیاں چلتی جاتی تھی تو یہ جو روٹ ہے یہ انتہائی قریب ترین روٹ ہے سبی جانے کے لیے اور پسماندہ علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے اس روٹ کے ذریعے ہم جاتے ہیں تو تقریباً چار سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ملتان سے سبی اگر ویسے اگر ملتان سے آپ سبی جائیں تو آپ کو سکھر سے ہو کر دیرالا یا دیرامراج جمالی پھر سبی جانا پڑتا ہے جو کہ تقریباً چھے سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو آپ فرق دیکھیں کہاں چار سو ستر کہاں چھے سو ساٹھ کلومیٹر تو اس وقت الٹے ہاتھ پہ ہمارے مظفرگڑ شہر ہے جس کا بورڈ بھی اب گزرا ہے اور ہم بائی پاس پہ ہیں مظفرگڑ کے بائی پاس اسی کے اوپر چلتے رہیں گے آگے دیرہ غازی خان کی طرف آج کی جو یہ ویڈیو ہے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے رہنوائی یہ ویڈیو دے گا کہ وہ لوگ اس روٹ کے ذریعے کیسے پھون سکتے ہیں یا وہ لوگ جو ملتان سے بارخان جانا چاہتے ہیں کھولو جانا چاہتے ہیں ان علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ رہنوائی اس ویڈیو سے وہ لوگ حاصل کر پائیں گے اور ان علاقوں کی طرف جانا آسان ہو جائے گا ان کے لیے تو اس وقت ہم چوک قریشی کے علاقے سے گزر رہے ہیں سامنے جو راؤنڈ آباؤٹ دیکھ رہے ہیں یہ چوک قریشی راؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہاں سے جو ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف چوک قریشی کو راستہ جاتی ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف کوٹ ادو کی طرف راستہ جاتی ہے لیکن ہم جو ہے سیدھا ہی چلتے رہیں گے دیرہ غازی خان کی طرف اور انشاءاللہ تالہ تھوڑی دیر میں ہم دیرہ غازی خان جو ہے وہ پہنچیں گے تو روٹ جو ہے انشاءاللہ ہمارا بڑا زبردست روٹ ہوگا آج کا لینڈ اسکیپس جب آپ اس روٹ کے دیکھیں گے جہاں سے اب ہم سفر کر رہے ہیں دیرہ غازی خان اور ملتان کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سر سبز ایریا ہے اگریکلچر ایریا ہے یہاں پہ عام کے بھی باغات ہیں گندم بھی لگی ہوئی ہے اور کھیت اور کھلیان والے علاقے ہیں دریا ہے اصل میں ملتان جو ہے چناب کے پاس ہے اور دیرہ غازی خان دریا سندھ کے پاس ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آبادی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب ہم جائیں گے کوئی سلیمان کا ماؤنٹین رہن جا جائے گا اس فورٹ منرو ایک تفریح علاقہ دیکھیں گے ہم پھر ہم نیچے جب اتریں گے پھر بلوچستان کا علاقہ ہے بلوچستان کے پہاڑ ہم دیکھیں گے آپ کلچر دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ آپ جیسے ہی فورٹ منرو سے نیچے اتریں گے آپ ثقافت کلچر ایک دم جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی تو اب ہم جو ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غازی گھاٹ پہنچے گے غازی گھاٹ جو ہے یہ دریا سندھ کے اوپر ہے اور دریا سندھ کے اوپر ایک چھوٹا سا شہر ہے غازی گھاٹ سے تھوڑا سا پہلے سنگل روڈ ہو جاتی ہے کیونکہ دریا سندھ کے اوپر پل جو ہے وہ سنگل ہے ڈبل پل یہاں پہ نہیں بنائی گئی ہے ابھی تک تو اس حدود تک جو ہے سنگل روڈ ہے یہ پل جیسے ہی ہم دریا سندھ کراس کریں گے تو دوبارہ ڈبل روڈ ہو جاتی ہے اس وقت دریا سندھ کے خوبصورت مناظر ہم کراس کر رہے ہیں اور سامنے ہی ہمارے ٹون پلادا ہے غازی گھاٹ کا اگر آپ مچھلی کے شوق ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے غازی گھاٹ پہ مچھلی بہت زبردست مل جائے گی یہ جیسے کیبن ہے یہاں پہ مچھلی ملتا ہے دریا سندھ کا زبردست اور یہاں پہ ایک بردست سا ہوتل بھی ہے یہ پمپ اور ہوتل اس کا نام زیتون ہوتل ہے بڑا ہی خوبصورت ہو سا بردست ہوتل ہے یہاں پہ برمزام نہیں ہوتا تو ہم ضرور رکھتے یہاں پہ تو اب جو ہے واپس ڈبل روڈ شروع ہو رہی ہے یہ صرف دریا کے حدود میں صرف سنگل روڈ ہے آگے پھر ڈبل روڈ ہے سامنے ہی جو ہے وہ ڈی جی خان کا پاکستان چوک ہے جس میں سے ایک طرف سے جو سیدھے آت سے سڑک ہے یہ پشاور سے آکے یہاں پہ ملتی ہے اور اُلٹے سائٹ پہ جو ہے راستہ پھر نکل جاتی ہے آگے تونسہ کی طرف اور ہم جو ہے یہاں سے بھی سیدھا ہی رہیں گے اور سیدھا اپنا سفر کو کوئٹہ کی طرف بڑھائیں گے سوری یہ اُلٹے سائٹ پہ تونسہ کی طرف نہیں روجہان کی طرف اور کشمور کی طرف رسل جاتی ہے یہ دیرہ غزی خان کا جو یہ ایری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ٹرک ہے ٹرک کی جو ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے ان ٹرک کے باڈی یہاں پہ بنتے ہیں یہاں پہ اندر بڑے بڑے جو ہے نا اندر مارکیٹ ہیں جہاں پہ یہ بنتے ہیں کارخانے ہیں یہ ایک اور چوک کہتے تھا غزی خان کا یہاں سے آپ نے اس چوک سے سیکنڈ ایکزٹ لینا ہے یہاں پہ جاتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے اسلامباد کی طرف اور ہم نے جو ہے سیکنڈ ایکزٹ لینا ہے اس طرف ہم نے جانا ہے وہ سیدھا اسلامباد کی طرف چڑھی جاتی ہے اور ایک چڑک پیرا غزی خان شہر کی طرف جاتی ہے اور ہم جیزی خان کا جو رشوان آریہ کا سنکن کے باہر آگئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی رش آہستہ ایسا ختم ہو جائے گی اور یہاں سے آگے پہ سڑک بھی سنگل ہے ابھی ہم سرگی سرور پہنچیں گے اور پھر فورٹ منروف کے بعد سرگی سرور جیزی خان سے تیس کلومیٹری کا فاصلہ ہے اور فورٹ منروف کا تقریباً ستر کلومیٹری کا فاصلہ ہے اس وقت الٹے آگ پہ جو ہے غازی ٹریکٹرز کا جو ہے فیکٹی ہے غازی ٹریکٹرز کا اور یہاں پہ غازی ٹریکٹرز بنتے ہیں اور اس طرف یہ ہے رائٹ ان سائیڈ کی طرف اگر دے ہیں وہ سارے ٹریکٹرز پارک بھی ہیں تو اب ہم سخی سرور شہر میں باخل ہونے والے ہیں یہ سہی سرور پل ہے جس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سامنے ہی سخی سرور کا شہر ہے سخی سرور جو ہے یہاں سیڈر آغازی خان کا جو قبائل علاقہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس سامنے ہی سخی سرور کا گیٹ ہے اب ہم سخی سرور کے علاقے سے ایزٹ کر رہے ہیں اور جیسے اب سخی سرور کے علاقے سے ایزٹ کر رہے ہیں تو کوئی سلیمان کا جو پاڑی سرسلہ ہے وہ اس سائیس سے شروع ہو جاتی ہے اور آگام جو ہے سلسل بلند کی طرف چلیں گے اور تیس کلومیٹری اسی طرح بلند کی طرف سفر کریں گے اور پھر نیچے اتریں گے تو بلشتان میں داخل ہو جائیں گے منجاب ختم ہو جائے گا کوئی سلیمان کا خوبصورت پاڑی سرسلہ جو ہے اب شروع ہو چکی ہے بڑے خوبصورت نظاریں ہیں آگے سٹیل بریج اب آئے گا وہ بھی ایک خوبصورت ایشیہ کا دوسرا بڑا بریج ہے اور انجینئرنگ کا ایک شاکار ہے تو اسٹیل والے پول جو ہے اب پول سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں بڑا ایک خوبصورت یہ یہاں پہ جنہی جو پول ہیں بڑے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں یہ پول جاپان کے تاون سے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اس سے پہلے یہاں پہ راستہ تنگ ہوتا تھا جس کے وجہ سے بہت دشوار گزار راستہ تھا تو اب یہ پول بننے سے راستہ کافی جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے یہاں پہ خوبصورت سا ہوتل بھی ہے لگڑی سے بنی ہوئی ہے اور بڑا زبردست لک ہے اس ہوتل کا تو یہ ایک خوبصورت سا ہوتل ہے ریسٹ کرنے کے لئے بہترین جگہ ہے ویلکم ٹو فورٹ منرو کا بورٹ لگا ہوا ہے اب ہم فورٹ منرو کون چکے ہیں یہ بلند واقام ہے یہاں سے آگیا وہ ترہی شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے آگے روڈ بھی آپ بے بیس پر چیز کلومیٹر بلکل خراب ہے روڈ جو ہم اب جو دیوی کے ساتھ میچے اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رکھنی پہنچیں گے ہمارا ہمارا اسفر ہی ہارا رکھنی سے شروع کریں گے تو مغرب بھی ہو چکی ہے اب ہم رکھنی بھی پہنچ گئے ہیں یہاں پہ گوڈ بائی مینٹین سیونٹ ڈی جی خان اور چار گھنٹے لگے ہیں ہم یہاں رکھنی پہنچنے میں تو ابھی رات اسٹے ہم یہاں رکھنی میں کریں گے صبح انشاءاللہ دوبارہ آپ کو یہاں سے جوائن کریں گے اسلام علیکم کل جو ہے ہم چار گھنٹے کا سفر تیہ کر کے آگے تھے ملتان سے یہاں رکھنی پہنچے تھے اس طرف سے ہم آئے تھے اور یہ راستہ آگے اس طرف جاتی ہے ہم یہاں سے اس طرف جائیں گے رکھنی بائی پاس اکتیار کر کے آگے بارکھان اور کولو کی طرف تو چلتے ہیں اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں تو یہ رکھنی بادار ہے بائی پاس نہیں ہے تو ہم آپ جو ہے رکھنی بادار سے ہوتے ہوئے آگے بارکھان اور کولو کی طرف جو ہے اپنے سفر کو بڑھا رہے ہیں رکھنی بیسکلی ایک ٹرانزٹ شہر ہے جہاں سے آپ بارکھان کے لیے کولو کے لیے دکی کے لیے مساخل کے لیے جو ہے گاڑیاں لے سکتے ہیں یہ پروبیسٹ گاڑیاں جو ہے ان علاقوں کی طرف جاتی ہیں رکھنی میں ریاست کے لیے گزارہ لائک ہوتل بھی موجود ہیں یہاں پر کیونکہ یہ نیشنل آئی وے کے اوپر ہے تو یہ شہر جو ہے تھوڑا سا بڑا شہر ہے اور یہاں پر آبادی بھی تھوڑی زیادہ ہے تو اب ہم رکھنی بازار سے نکل کر آگئے ہیں موسم بڑا ہی زبردست ہے بادل ہیں دھوپ کی شدت کم ہے آج ایسے ہی آپ پورٹ منرو سے نیچے اترتے ہیں تو ایک نیا کلچر اور ثقافت آپ کو دیکھنے میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سامنے جی ایک چیک پوست آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی گا یہاں سے ایک رسطہ جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف بیکڑ کی طرف نکل جاتی ہے بیکڑ جو ہے یہ جو ہمارے وزیرعالہ ہیں وہ سرفراز بکٹی ان کا گاؤں ہے اور یہ پھر آگے بیکڑ سے آگے پھر دیرہ بکٹی کو بھی یہاں سے رہتا جاتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ایک نیا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ پورٹ منرو سے نیچے اترتے ہیں رکھنی پہنچتے ہیں تو یہاں کے جو بلوچ قوائل ہیں کھیتران اور حسنی وہ بڑے بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں اور بڑے گھیر والے شروار پہنتے ہیں تو روڈ اس وقت ٹھیک ہے اتنا خراب نہیں ہے رکھنی کے بعد سے آگے کیسا ہے روڈ کا پوزیشن جیسے جیسے چلتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا روڈ کے سڑک کے دونوں طرف بڑی خوبصورت بھرے بھرے پہاڑ ہیں اور جڑی بوٹیوں سے جنگلی نباتات سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں تو اب جو ہے پتھریلی سڑک شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ پہاڑ اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں پہ بھی سبزہ جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ پہاڑ خوشک ہوتے جا رہے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے یہ علاقہ بہت پسمندہ ہے جس طرح سے ٹوریزم سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم جو ہے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جہاں دنیا جو ہے ٹوریزم سے کروڑوں اربون ڈالر کماتی ہے سالہ نام وہاں پہ ہم جو ہے وہ پوچھ بھی نہیں کما پاتے ہیں ٹوریزم ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے یہاں لوکل لوگوں کا میارے زندگی بھلند کیا جا سکتا ہے تو پچھلی ویڈیوز میں مختلف لوگوں کے مختلف کمنٹس آ رہے ہیں آپ نے کافی انٹرسٹ شو کیا تو یہاں سے میرے خلال میں روڈ اپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ نے کافی انٹرسٹ شو کیا ان ویڈیوز میں کچھ لوگوں کے کافی دلچسپ کمنٹس بھی آ رہے تھے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں بلوستان میں یہ روڈ سیف ہیں یا نہیں تو بلوستان میں جو ہے اس وقت حالات کافی بہتر ہیں سیفٹی کی حوالے سے باقی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کشمور میں بھی سفت ہو وہاں پہ کچھے کے ڈاکھوں سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں تو ابھی جہاں جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں یہ بغاو موڈ ہے یہاں سے دو تین تفریحی ایریا جو ہے بھارکھان کے نکلتے ہیں ان پہ ہم نے آلریڈی ڈیٹیل سے ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی بھارکھان کے جتنے بھی ٹوری سیحاتی مقام آتے ہیں سب کے ہم ڈیٹیل ویڈیو آرڈی بنا چکے ہیں تو اب ہم جو ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بھارکھان کے مرکزی شہر سے گزر کے آگے کولو کی طرف اپنے سفر کو بڑھائیں گے زلہ بھارکھان جو ہے بلکستان کا ایک خوبصورت زلہ ہے ایک قدرتی نظاروں کے حوالے سے یہ آجی کوٹ ہے صرف صردار جو عبدالرمان کے طرح ہم کا گھر ہے اب ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بھارکھان شہر پہنچیں گے سوا گھنٹا ہوا ہے ہمیں نکلے ہوئے رکھنی سے تو اب ہم بھارکھان شہر میں داخل ہو رہے ہیں اگلا جو ہمارا مقام ہوگا وہ کولو ہوگا کولو کا پھر بھارکھان سے فاصلہ تقریباً 35 کلومیٹر ہے رکھنی سے بھارکھان کا جو فاصلہ کر کے آئے ہیں یہ جو فاصلہ تھا یہ 50 کلومیٹر کا تھا اور اب اس ویڈیو کو میں یہاں پہ کرتا ہوں ختم بھارکھان میں اس کے فسٹ پارٹ کو سیکنڈ پارٹ یہاں سے پھر شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیوریشن لمبی ہو جائے گی زیادہ بڑی ویڈیو بن جائے گی اگر ایک ہی ڈیوریشن میں کریں گے تو اسی لئے دو پارٹ میں ضروری ہے اور پوری تاکہ سفر نامہ بھی آپ کو دیکھا سکوں تو ملتے ہیں پارٹ ٹو میں